الحمدللہ والسلام علیہ وسلم ورسول اللہ و بعد آدم انشاءاللہ ایک حدیث دیکھیں گے اور اس کی روشنی میں بات کریں گے کہ فطرہ یعنی زکاة فطر کا حق دار کون ہے اور یہ زکاة کس کے حوالے کرنی چاہیے تو حدیث دیکھتے ہیں آن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرت للسائم من اللغو والرفت وطعمت للمساکین من اداہا قبل سلات فیہا زکاة مقبولة ومن اداہا بعد سلات فیہا صدقت من صدقات رواہب دعود یہ سنان نبی دعود کے حدیث ہے حدیث عمر 1609 ترجمہ دیکھتے ہیں صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة فطر یہ فرض کیا ہے یہ روزے دار کے لیے ایک طرح سے طہارت کا کام کرتا ہے یعنی یہ صدقہ روزے دار کو طاہر کرتا ہے یعنی روزے کی حالت میں اگر اس سے کچھ گلتی ہوئی زبان سے کچھ نکل گیا تلخ کلامی ہوئی یا روزے کے ثواب میں کچھ اثر ہوا ہے تو یہ صدقہ اس کی بھرپائی کرتا ہے وَتُعْمَتَ لِلْمَسَاقِينَ اور فطرے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے جو غریب ہیں مسکین ہیں ان کے لیے روٹی اور کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے مَنَا دَحَ قَبْلَ سَلَات جس نے اس فطرے کو نماز عید سے پہلے ادا کیا تو اس کا یہ فطرہ قبول ہوگا اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقہ ہوگا یعنی جو فطرہ والا خصوصی صدقہ ہے وہ ثواب نہیں مل پائے گا عام صدقی کی طرح سے ہو جائے گا یہ سنہ نبی دعوت کی سیدی سے اس میں تو کئی چیزیں ہیں جو ترجمے میں آپ کے سامنے آئیں لیکن میں خاص جس چیز کو آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہوں کہ اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ فطرے کا جو مستحق ہے وہ مسکین ہے یہ مسکینوں کے لئے ہے اس لئے یہ جو زکاة ہے زکاة فطر ہے صدقہ الفطر ہے اس پر صرف اور صرف غربہ مساکین کا حق ہے یہ عام زکاة کی طرح سے غربہ مساکین کے علاوہ کسی اور کو نہیں دے سکتے لیکن افسوس ہے کہ آج بہت سارے لوگ اس فطرے سے بھی غریبوں کو محروم کرنا چاہتے ہیں دیکھیں اس فطرے کو تو آپ جانے دیں جو عام سالانہ فرزکاة ہے اور قرآن نے اس کے آٹھ مسارف بیان کی ہیں اگر ان آٹھوں مسارف میں آپ غور کریں گے تو پتا چلے گا کہ وہاں بھی سب سے پہلے غربہ اور مساکین کو مقدم کر رکھا گیا اللہ نے شروعاتی ہیں اسی کیے کہ انما صدقات للفقرائی المساکین کی صدقات کس کے لئے فقراء اور مساکین کے لئے تو ان کو سب سے پہلے نمبر پر رکھا اچھا ان کے بعد جو جو مسرف ہے آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا یعنی کسی نہ کسی طرح ان کے اندر فقیر اور مسکین والی حالت پائی جاتی ہے اس لئے ان کو بھی زکاة دینے کا حکم دیا تو کل ملا کر دیکھیں تو اصل جو حق ہوتا ہے عام زکاة کا فطر کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں عام زکاة کا جو اصل اور سب سے پہلے حق دار ہوتا ہے وہ فقیر اور مسکین ہے یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرمایا کہ فرزکاة مالداروں سے لی جائے گی اور فقرائے ہم فقیروں کو واپس کر دی جائے گی دیکھیں یہاں فرزکاة کی بات ہو رہی ہے کہ تو خدو من اغنیائی ہم یہ مسلمانوں میں جو غنی ہیں مالدار ہیں ان سے وصولی جائے گی اور کہاں خرچ ہوگا اللہ فقرائے ہم غریبوں پہ خرچ ہوگا فقیروں پہ خرچ ہوگا یہاں مسارف سمانیہ کے بجائے ایک جملے میں کہا جا رہا ہے کہ فقرائے ہم جو غریب ہیں فقیر ہیں ان کو زکاة دی جائے گی مالداروں سے وصول کے ان کو دی جائے گی اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زکاة کا جو اصل مستحق ہے جو اصل حقدار ہے وہ غریب اور مسکین ہے یہ فرز زکاة کے ہم بات کر رہے ہیں اور جب تک غریب اور مسکین کی ضرورتیں پوری نہ ہو ہم اس مد کو اس مسرف کو نظرانداز نہیں کر سکتے ہیں بہت افسوس کی بات ہے کہ مسارف سمانیہ میں جو پہلا مسرف ہے لوگوں نے اسے سب سے آخر میں کر دیا ہے اور جو مسارف بہت بعد میں ذکر ہے اس کو سب سے پہلے علاقے رکھ دیا ہے چنانچہ دیکھیں رمضان میں فرز زکاة لوگ اصل لیں گے لیکن زیادہ تر یہ فرز زکاة کس کے کھاتے میں آتا ہے مدارس اداروں کی کھاتے میں فلاں فلاں لوگوں کے کھاتے میں اور غریب بچارہ سب سے آخر میں پاتا ہے غریب بچارہ بہت ہی کم پاتا ہے تو فرز زکاة کے معاملے میں تو ہم نے غریبوں پر بہت ظلم ڈھایا لیکن یہ جو فطرہ والی زکاة ہے کم سے کم اس معاملے میں تو غریبوں پر ہم کریں کم سے کم یہ زکاة تو آپ ان کے لئے خاص رکھیں کیونکہ شریعت نے اسے صرف انہی کے لئے خاص کر کے رکھا ہے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں ہے یہ مسکینوں کے لئے ہے اس لئے یہ زکاة ہمیں انہیں کے لئے خاص رکھنا چاہیے دیکھیں اس بارے میں بعض علماء کی ارائے ہے کہ ہم فطرہ کو بھی عام زکاة کے مسارف میں لگا سکتے ہیں لیکن یہ رائے درست نہیں ہے مذہب اربا میں مالکیہ کی رائے بہت سخت ہے کہ فطرہ صرف غریب اور مسکین ہی کا حق ہے انہی تک جانا چاہیے اور یہی بات صحیح ہے حنابلہ میں دیکھئے بہت سارے لوگ اس بات کے کہہ لیں کہ فطرہ جو ہے وہ عام زکاة کی طرح سے خرچ ہوگا لیکن جو متاخرین حنابلہ ہیں بعد کے حنابلہ ہیں ان کے سامنے جب یہ حدیث واضح ہو گئی یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دیس تو بعد کے حنابلہ نے یہی فتوہ دینا شروع کیا کہ نہیں یہ صرف غریبوں کا حق ہے تو بات یہ ہے کہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس میں بہت ہی واضح طور پر کہا گیا کہ تعمہ للمساکین یہ جو فطرہ ہے یہ مسکینوں کا ہے اس لئے میرے بھائیوں اسے مسکینوں ہی تک رہنے دیا جائے اور مسکینوں پر ظلم کرتے ہوئے ان سے چھین کے یہ کسی اور کے خاتے میں نہ دیا جائے میں آپ کے سامنے ایک دو چیز کی وضاحت کروں کہ کس طرح سے ہمارے یہاں فطرے کے بارے میں لاپروائی ہوتی ہے اور غریبوں اور فقیروں کا حق مار کے ان کا یہ مال ہم کہیں اور دے دیتے ہیں چنانچہ کوئی جگہ پر حال یہ ہے کہ بہت ساری مسجد والے مسجد کی کمیٹی رسید بنوال دیتے ہیں مسجد کی اور اسی پہ فطرے کی رقم کارتے ہیں یعنی فطرہ رقم کی شکل میں پیسے کی شکل میں لیتے ہیں رسید کارتے دے دیتے ہیں وہ سارا پیسہ کہا جاتا ہے مسجد کے خاتے میں امام کو تنخواہ دیں گے مسجد کو تنخواہ دیں گے یہ فطرہ اصول کے مسجد کے خرچ میں لگائیں گے یہ بلکل غلط بات ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں یہ فطرہ غریبوں کا حق ہے وہیں جانا چاہیے اس لئے جو لوگ فطرہ دے رہے ہیں ان کو چوکنہ رہنا چاہیے یہ جو مسجد کی رسید لے کے بیٹھے ہیں ایسے لوگوں کو فطرہ نہیں دینا چاہیے یا تو ڈائریکٹ آپ مساکین اور فقرہ تک فطرہ پہنچا دیں یا اگر آپ کسی کمیٹی کسی تنظیم کا واسطہ لینا چاہتے ہیں تو ان کے بارے میں اچھی طرح سے پرک لیں تفتیش کر لیں کیا واقعی یہ لوگ امانتدار ہیں اور یہ آپ کا فطرہ غریبوں تک پہنچائیں گے یا خود کھانے والے ہیں اگر اتمنان نہ ہو تو ایسے لوگوں کو قطعی فطرہ نہ دیں یہ غریبوں کا حق مار رہے ہیں اس طرح سے کچھ لوگ جو ادارے چلانے والے ہوتے ہیں وہ لوگ بھی رسیدے لے کے گھومتے ہیں رمضان میں اور رمضان کے آخری عشرے میں وہ کہتے ہیں فطرہ دو فطرہ دو وہ لوگ بھی فطرے کے نام سے جو اصول تھے ہیں وہ غریبوں کو نہیں دیتے ہیں وہ لے کے اداروں میں لگا دیتے ہیں یہ بہت غلط بات ہے ادارے کے لئے بہت سارے راستے ہیں آپ تو زکاة لے رہے ہیں اس کے لئے فطرہ بھی آپ کی اصول نہیں فطرہ صرف غریب کا ہے اس لئے غریب کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں یہ نہیں جانا چاہیے اور اس طرح بعض جگہوں پر تو بہت ہی عجیب و غریب معاملہ ہے بڑی عجیب بات سننے میں آتی ہے کہ کچھ علاقوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو فطرہ دینے والوں کو مانا کرتے ہیں روکتے ہیں کہتے ہیں تم غریبوں کو مت دو یہ فطرہ لاکھے ادارے میں دو اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو غریب مسکین ہیں اس کو تو بہت زیادہ فطرہ ملنا ہے یعنی دو تین لوگوں نے دے دیا بہت ہوگی آپ سب کے سب فطرہ انہی کو دوگے ان کو دے دیا دو تین لوگوں نے بہت ہے اب جو باقی جو فطرہ دینے والے ہیں وہ لاکھے اداروں میں دیں دراصل ان کی سوچی ہے کہ غریبوں کو دو تین لوگوں نے دے دیا تو اب اور لوگ بھی ان کو دے دیں گے تو بہت زیادہ ان کے پاس جمع ہو جائے گا اس لئے بہتر یہ ہے کہ ان کو ایک دن کے لئے کھانے کا بندہ بس ہو گیا کافی ہے اب باقی جو فطرے کا مال ان کے پاس آنے والا ہے وہ ان کے پاس نہ آکے ادارے میں اس کو منتقل کر دیا جائے یہ کچھ لوگوں کی سوچ ہے تو سب سے پہلے یہاں پر میں یہ واضح کر دوں کہ اگر ایک گری مسکین کے پاس دسیوں لوگوں نے درجلوں لوگوں نے فطرہ پہنچا دیا پانے پینے سے بڑھ گیا تو وہ کچھ خرید سکتا ہے کپڑے خرید سکتا ہے کچھ اور لے سکتا ہے آپ کے سی فیصلہ کرنے والے ہو اس کا صرف پیٹ بھرنا ہے اور بھی ضرورت میں وہ لگا سکتا ہے اس لئے یہ سوچنا کہ ایک دو کا فطرہ کسی گریب کو مل گیا اب باقی لوگ کے ہاتھ روک دو اس کو مت دینے دو دوسری چیز ہے کہ اگر آپ نے ایک کمیٹی بنا کر رکھی آپ کے ایک تنظیم ہے اور آپ لوگوں سے فطرہ وصولتے ہیں اور لوگوں میں باٹتے ہیں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے ایک ایک بوری سب کے گھر پہنچا دیا اب مال بچ گیا تب اس کا کیا کریں تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس صورتحال کے باوجود بھی جو باقی فطرے کا مال بچ ہے اسے آپ ادارے میں نہیں لگا سکتے اس کا دو ہی راستہ ہے یا تو آپ واپس فقرہ میں مساکین میں بانٹیں اس کو یا پھر کسی اور جگہ منتقل کر دیں جہاں فقرہ مساکین ہیں اور وہاں فطرہ دینے والے کم ہیں لیکن یہ اپشن نہیں ہے کہ آپ اسے ادارے میں لگا دیں آپ اسے مسجد کے خرچ میں لگا دیں یہ غلط بات تو خلاصہ یہ میرے بھائیوں کہ صدقت الفطر کا جو مسرف ہے وہ ایک ہی ہے کہ غربہ مساکین تک جائے اس لئے غربہ مساکین کے علاوہ کسی اور تک یہ مال یہ صدقہ نہیں جانا چاہیے اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم فطری کی اس عبادت کو بھی کتاب و سنت کی روشنی ہی میں انجام دے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین رب العالمین